ہم پاکستان اور یو ایس کے جو ریلیشنز ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں تو could we become loyal friends کیا آپ پاکستان اور امریکہ loyal friends بن سکتے ہیں تو ایک نئی جو findings آئی ہیں جو یہ divulge کرتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہاں پاکستان اور امریکہ loyal friends بن سکتے ہیں وہ اپنا جو friendship ہے اس کو deep کر سکتے ہیں اگر وہ cooperation کریں کس کے اوپر environment کے اوپر اگر وہ investment کریں on human resources کے اوپر ان کے اوپر اس کے اوپر cooperation کریں اگر وہ افغانستان issue میں ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کریں پاکستان امریکہ کی مدد کریں withdrawal کے لئے اور امریکہ کیا کریں افغانستان میں peace لانے کے لئے مدد کریں تو پاکستان اور جو امریکہ ہیں وہ ایک دوسرے کے اچھے دوست بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم counter terrorism کے اوپر cooperation کریں counter terrorism کے اوپر تو پھر بھی ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں کیونکہ امریکہ بھی counter terrorism کرنا چاہتا ہے اور پاکستان بھی کرنا چاہتا ہے اور اگر ہم great power competition کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے collaboration کے اوپر فوکس کریں collaboration کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہم اپنے جو تعلقات ہیں وہ economic تعلقات بنائیں کہ export ہو import ہو ہمارا جو trade کا volume ہے وہ بڑے تو پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے close friend بن سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے friend بن سکتے ہیں تو یہ research جو ہے اس کو مہید پیرزادہ نے بھی lawd کیا ہے بہت زیادہ اس کی تعریف کیا ہے اب ہم historical overview میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور United state of America یہ آپس میں close کب ہوئے ہیں تو آپس میں یہ close چار phase میں ہوئے ہیں تو پہلی بار 1950 سے 1960 تک پاکستان اور امریکہ جو ہیں ان کا بہت زیادہ cooperation ہے اس کی وجہ کیا تھی cold war کے دوران دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی ایک communist block اور ایک capitalist block ایک communist block اور دوسرا کیا تھا capitalist block پاکستان نے capitalist block کو کیا کیا join کیا یہ ایک ideological war تھی جو 1991 میں ختم ہو گئی تو پاکستان نے capital block کو جب join کیا تو ہم نے 1954 میں سیٹو کا agreement کیا جو کہ یو ایس نے جس کو پرموٹ کیا تھا تاکہ ہم کومیونزم کے خلاف سورویز یونین کے خلاف لڑ سکیں اور کومیونزم کا influence دنیا سے کم کر سکیں اور اس کے بعد سنٹو کا جو جو ہمارا agreement ہوا تھا 1955 میں ہوا تھا اور 1959 میں ہمارا ایک defense agreement ہوا تھا امریکہ کے ساتھ کہ پاکستان کی جو security خطرے میں ہوگی تو امریکہ ہماری مدد کرنے آگا لیکن وہ آیا نہیں بعد میں 1965 میں تو یہ ایک ہمارا جو phase ہے جس میں cooperation ہوا امریکہ کی طرف سے ہمیں military aid بھی ملی ٹھیک ہے اب دوسرا جو تھا جو cooperation کا دور تھا وہ تب تھا جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کر دیا when they invaded افغانستان سو پاکستان کی security کا concern جو تھا پاکستان کو بھی concern ہو گیا security کا اور امریکہ چاہتا تھا کہ سوویت یونین کو bleed کرے تو امریکہ نے کیا کیا پاکستان کو aid دی پہلے تھوڑی aid offer ہوئی تو زیاو لکھ نے کہا یہ تو peanuts ہیں یہ تو موپلی کے دانے ہیں ہمیں زیادہ aid دوں تو پھر انہوں نے زیادہ aid دی billions میں aid آئی پاکستان نے یہاں پہ جو افغانستان کی جو resistance تھی سوویت انویجن کے خلاف اس کو کیا کیا پرموٹ کیا اس کو trend کیا جو لوگ تھے جہادی تھے اور وہ جا گیا افغانستان میں لڑے اور 1988 میں افغانستان میں سوویت یونین ہار گیا اور اس نے وہاں سے withdrawal شروع کر دیا تو ہمارے interest security interest convergent ہو گئے امریکہ کو ایک موقع ملے پاکستان کو use کرنے گا اس نے ہمیں use کیا ہمیں اس کے بدلے میں پیسے بھی ملے لیکن یہ وہ دور تھا جب ہمارا cooperation ہوا 1979 سے 1988 تھا اس کے بعد ہمارے حالات پھر ہم ایک دوسرے سے دور چلے گئے پھر تیسری بار ہم ایک دوسرے کا closer تب آئے جب 911 کا واقعہ ہوا world trade center کے اوپر جو ہے وہ جہاز لگے اور terrorist نے حملہ کر دیا امریکہ کے اوپر اور 2000 سے زیادہ لوگ مر گئے تو اس کے بعد امریکہ نے war on terror start کی coalition of countries بنایا western countries کا اور war on terrorism کی افغانستان میں اس کو جو ڈالیبان کا جو ریجیم ہے اس کو ڈاپل کرنے کے لئے پاکستان چاہیئے تھا تو ڈالیزہ رائیس صاحبہ تھی ڈالیزہ رائیس صاحبہ نے پاکستان کو کہا مشرف صاحب کو فون کر کے کہا ڈالیزہ رائیس صاحب کے پاس دو اپشن تھے یا تو وہ امریکہ کے دشمن تھے یا وہ امریکہ کے ساتھی تھے تو انہوں نے ساتھی بننے کا فیصلہ لیا یونی لیٹرلی بینا پارلیمنٹ میں بیٹھے اور سوچ بچار کی تو اس سے کیا ہوا ہم نے امریکہ کو basis دی اور اس کا impact کیا ہوا کہ جو طالبان یا پھر جو پاکستانی طالبان تھے وہ ہمارے against trend ہو گئے اور دھماکے شروع ہو گئے پاکستان میں اور اسی ہزار کے قریب لوگ مرے گئے اور پاکستان کو کہتے ہیں کہ 50 to 60 بلین ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے انویسٹمنٹ کی فلائٹ کی بٹن سے اور باقی ساری چیزوں کی بٹن سے تو ہم نے امریکہ کے ساتھ کوپریشن کب کیا یہ ہمارے پاس ایک option تھا امریکہ کے ساتھ اور دوسرا امریکہ کی against ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا یہ 2001 سے 2005 تک کوپریشن رہا اس کے بعد پھر یہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے 2008 سے 2011 تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پھر اچھے ہو گئے جب ہم نے تالیبان کے خلاف فاتح کے اندر اور یہ ساری علاقوں کے اندر اسلامیسٹ کے خلاف کیا کرنا شروع کر دیا اپریشن کرنا شروع کر دیا تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے اب historical overview of relations moved away جب ہم ایک دوسرے سے دور گئے ہیں اور ہم دور کیوں گئے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو 1960 میں 1960 سے 1979 تک یعنی سوویت انویجن تک افغانستان میں جب انویجن ہوا تب تک ہم ایک دوسرے سے دور رہے ہیں ہمارے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے سب سے پہلی بات یہ کہ 1960 میں یو ٹو کا انسیڈنٹ ہو گیا تھا یو ٹو ایک جہاز تھا جو بیسیکلی امریکہ یوز کرتا تھا سوویت یونین کے اوپر اڑاتا تھا بہت ہائٹ کے اوپر اور وہ وہاں سے انٹیلیجنس اکٹھی کرتا تھا ایک یو ٹو کا جہاز جو ہے یو ٹو جہاز کیا ہوا وہ سوویت یونین کے اوپر اڑ رہا تھا انہوں نے اس کو شاٹ ڈاؤن کیا وہاں سے پائلٹ نکلا اور وہ اڑا کہاں سے تھا پشاور سے اڑا تھا ہم نے وہاں پہ ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ یہاں سے جہاز اڑائیں اور سوویت یونین کے اوپر سپائل تو اس وجہ سے سوویت کا ہم پہ پریشر آیا اور ہم امریکہ سے دور ہونا شروع ہو گئے 1963 کے اندر ہمارے جو چائنہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے کیونکہ 1962 میں چائنہ اور انڈیا کی جنگ ہو گئی تھی تو ہمیں لگا کہ شاید چائنہ کے ساتھ اگر ہم کوپریشن کریں تو ہم انڈیا کو کنٹین کر سکتے ہیں انڈیا کی حجمنی کو کنٹین کر سکتے ہیں اور دوسری بات 1963 میں پاکستان اور جو چائنہ نے بانڈری کا تنازع حل کر دیا تھا بانڈری کا تنازع انہوں نے ہمیں کچھ زمین بھی دی تھی ہمیں کوئی ویلی دی تھی یہ کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی انڈو پاک وار ہوئی اور امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور چائنہ نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم چائنہ کے اوپر ریلائے کرنا شروع ہو گئے امریکہ سے دور جانا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد گلین امیڈمنٹ آئی گلین امیڈمنٹ پاکستان کے خلاف تھی تو یہ وہ ایک فیز ہے جب ہم امریکہ سے دور رہے ہمارا ان کے ساتھ کوپریشن نہیں تھا پھر دوسرا فیز جب ہمارا ان کے ساتھ کوپریشن نہیں تھا وہ 1988 سے 2001 تک ہے اس دوران میں ہماری جو افغانستان کی وار ختم ہونے کے بعد ہماری افغانستان پر پولیسی ڈیفرنٹ تھی امریکہ سے ہم افغانستان میں شیر چاہتے تھے اور امریکہ دینا نہیں چاہتا تھا اور پھر امریکہ پریسلر جو تھے انہوں نے ہاؤس آگری پریزنٹیٹیو میں ایک امیڈمنٹ لائے اور وہ امیڈمنٹ کیا تھی اس کے مطابق جب پریزیڈنٹ یہ شور ہوگا کہ پاکستان کے پاس نیوکلر ویپن نہیں ہے تو پاکستان کو ملٹری ایڈ ملے گی اور اگر وہ شور نہیں ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے شک ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلر ویپن ہے تو پاکستان کو ایڈ نہیں ملے گی اور اسی فیز کے دوران پاکستان کے چائنہ کے ساتھ بہت ڈیپ تعلقات بننے شروع ہو گئے زیادہ اچھے دوست بننے شروع ہو گئے اور ہم جو ہے وہ امریکہ سے دور ہوتے گئے پھر ایک اور تیسرا فیض جب امریکہ سے دور تھے وہ دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ کا تھا مشرف کے آخری تین سال اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم تالیبان کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں چاہ رہے تھے ہم ان کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے تھے اور یو ایس چاہتا تھا کہ ہم کیا کریں ان کے خلاف آپریشن کریں لڑائی کریں وہ کیوں چاہتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں کیونکہ وہ افغانستان میں ان کے اسلامیس کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہاں سے لوگ بھاگ کے پاکستان میں آ کے پناہ لیتے ہیں تو اگر ہم وہاں پہ اپریشن نہیں کریں گے تو وہاں پہ وہ جنگ جیت نہیں سکتا پھر پاکستان نے سوات میں صوفی محمد کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا تھا آپ کو بتا ہو ٹی ایس این ایم ان کی ایک تنظیم تھی وہ وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک نظام چلایا ہوا تھا کیونکہ ہمارا جو کریمنل جسٹس سسٹم تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ کمزور تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ چلو یہ انصاف تو دیتے ہیں جلدی جلدی ٹالیبان تو وہاں پہ انہوں نے جناب اپنا ہی ایک سسٹم چلا لیا تو ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا لیکن بعد میں وہ ایگریمنٹ نہیں چل سکا امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نیوکلیر ڈیل دوہزار پانچ میں کی امریکہ نے نیوکلیر ڈیل کی کیا کیا کہ انڈیا میں جو نیوکلیر آپ بجلی بنا لو حالانکہ ان پی ٹی کے مطابق کوئی ایسا کر نہیں سکتا کسی بھی کنٹری کو نیوکلیر جو ایکویپمنٹس ہوتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے یعنی نیوکلیر جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے کیوں نہیں ملتے جب تک وہ ان پی ٹی سائن نہ کرے لیکن پاکستان امریکہ نے انڈیا کے ساتھ سیول نیوکلیر ڈیل کر دی سیول نیوکلیر ڈیل کر دی جو کہ پاکستان کے ساتھ ایک ذاتی تھی تو ہم امریکہ سے دور ہو گئے پھر چوتھا فیز جب ہم امریکہ سے دور تھے وہ تھا ریمن ڈیویس آپ کو پتا تھا امریکہ نے سی آئی اے کے لوگ چھوڑے ہوئے تھے اور دوسرے سپائے چھوڑے ہوئے تھے پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں کہاں کا ٹیررس رہتے ہیں تاکہ وہ مار سکے تاکہ وہ سپائے کر سکے تو ریمن ڈیویس کا معاملہ ہوا جب ریمن ڈیویس نے اسلام آباد کے اندر لوگ مار دی پھر شکیل افریدی کا واقعہ ہو گیا شکیل افریدی وہ بندہ تھا جس کو پاکستان نے سزا دی اس نے پولیو کی ویکسین کا بہانہ کر کے اسلام بن لادن کے کمپاؤنڈ میں جا کے اس کے بچوں کا سیمپل لیا تھا اور اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ تو عربی ہیں تو اس کے بعد امریکہ نے ریڈ کی پھر اپٹ آباد کی ریڈ آپ کو پتا ہے 2 ماری 2011 میں یہ بھی اس بات کی اس بات کی وجہ سے پاکستان آراز ہو گیا کیونکہ پاکستان پہ دو الزام لگ رہے تھے یا تو پاکستان نے اپٹ آباد میں اسلام بن لادن کو چھپایا ہوا ہے یا پھر پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اپٹ آباد میں جو یہاں پہ ملٹری کا بہت زیادہ پریزنس ہے اس کے باج میں کون رہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہ رہا ہے اسامہ بن لادن اور فیوچر آف افغانستان پہ بھی ہمارا کیا تھا بڑا ڈیفرنس تھا ہم ہماری جو پولیسی ہے وہ سیم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ کوپریشن بنا نہیں ٹھیک ہے اور میمو گیٹ کا مارگیا بھی ہو گیا کہ وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ حسین حکانی کا کیا ہیسا اچھا اب اپینین کیا ہے دیکھیں دنیا میں امریکہ جو ہے یہ امپیریالیزم قائم کرتا ہے ایک فورن ریلیشنز انسٹیٹوٹ کے مطابق دنیا میں امریکہ کی سات سو ملٹری بیسز ہیں اب یہ سات سو ملٹری بیسز کیوں ہیں کیا امریکہ کوپریشن کر کے سب کے ساتھ مل بیٹھ کے دنیا میں پیس قائم نہیں کر سکتا کیا سب کے ساتھ مل کے پیس قائم نہیں کیا جا سکتا ہنگر ختم نہیں کی جا سکتا دنیا سے امریکہ کی جو بیسز ہیں اس کی امپیریالزم کی ایک ایک جھلک ہیں کہ وہ امپیریالیسٹ ہے وہ دوسروں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے ایسا ہونا نہیں چاہیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ دوسری سٹیٹ کے ڈیسیجن میکنگ کو رسپیکٹ کرے کسی کو فورس نہ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو کیونکہ سٹیٹ سوورن ہوتی ہیں سٹیٹ تو سوورن ہوتی ہیں اس کو تو کوئی پریشورائز نہیں کر سکتا تو امریکہ کو اپنی امپیریالزم ختم کرنی چاہیے اس کے بغیر جناب دنیا میں پیس ممکن نہیں ہے اور امریکہ کے امپیریالزم ہی تو ہے جس کی وجہ سے اسلامی ٹیررزم ہوئی ہے جو اسلامی لوگ ہیں جو ممالک ہیں وہاں پہ لوگ امریکہ کے نیگٹیو ایمیج کیوں ہے کیونکہ اس کا امپیریالزم ہے وہ آکے حملے کرتا ہے وغانستان میں کبھی اس نے حملہ کر دی عراق میں تو یہ امریکہ کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں لبرل ویم ایکٹ کرنا پڑے گا رادر دن ریالزم جب تک دنیا ریالزم پہ چلتی رہے گی تب تک آپ کبھی بھی پیس نہیں لاسکتے دنیا میں پروسپیریٹی نہیں لاسکتے نیوکلیر ڈیل اس کی اگزامپل ہے انڈیا کے ساتھ آپ نے نیوکلیر ڈیل کر لی پاکستان کو اس وقت انرجی کی ضرورت تھی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی آپ نے پاکستان کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کیوں نہیں کی یہ تو آپ کا بائسٹ ایٹیٹیوڈ ہے تو جب تک امریکہ کا بائسٹ ایٹیٹیوڈ رہے گا تب تک آپ یہ نہیں کہا سکتے کہ آپ پیس بھی آئے اور اگلا ملک آپ کی مانتا بھی ریاستہ بلکل نہیں ہو سکتا اور بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر دنیا پوری کوپریشن کرے پاکستان اور یو ایسے اور سارے ممالک ملکے تاکہ دنیا کو ہم بچا سکیں کیونکہ 21 سنجری کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی انوائرمنٹ ہے انوائرمنٹ دنیا میں تباہی مچا سکتا ہے گلوپل وار میں یہ آپ سب کو اس بات کا علم ہوگا اور پاکستان must do the same اور جو امریکہ کے لیے چیزیں ہیں پاکستان کو ابھی وہی کرنے چاہیے کہ لیبرل پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو اور پیس پروسپریٹی ہنگر کو ختم کرنے کے لیے کوپریشن کرنا چاہیے رادہ دن گریٹ گیمز کیونکہ گریٹ گیم کیا کرتی ہیں وہ لوگوں کی جان لیتی ہیں تو امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا